بسم اللہ الرحمن الرحیم محب مولانا سید قصیم حسین زہدی صاحب جن سے ہم تلاوت قرآن کس طرح سے پڑھا جائے اس کا کیا صحیح طریقہ ہے اور کس طرح سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں ان میں کیا کیا حروف ہیں اور کیا کیا حرکات میں ان کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے یہ ہم سلسلے بار پچھلے ویڈیو میں برابر ہمیں بتا رہے ہیں زبر کے بارے میں بتایا کس طرح سے ادا کیا جائے زیر کے بارے میں بتایا کس طرح سے ادا کیا جائے اب اور کون سی حرکت ہے جو ہم آگے سیکھیں گے قبلہ محترم ہمیں بتائیں گے کہ اب وہ کون سی حرکت ہے اور وہ کس طرح سے ادا کی جاتی ہے آئیے چلیے بات کرتے ہیں مولانا قصیم حسین زہدی صاحب سے قبلہ محترم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا درس بحث گدشتہ سے ملاتے ہوئے جو شروع کیا جا رہا ہے وہ حرکت پیش ہے اس لیے کہ قرآن کریم کے حروف کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ہر حرکت کو جانے اور پہچانے اس لیے بغیر حرکت کے ہم قرآن کریم کو ادا نہیں کر سکتے چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو ناظرین محترم ہم نے آپ کے سامنے زبر کی حرکت کو بیان کیا زبر کیسے ادا ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے زیر کی حرکت کو شروع کیا کہ زیر کی ادائیگی ہم کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے آج ہم پیش کی حرکت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ پیش یہ ہم نے آپ کو سامنے پہچانوایا تھا کہ پیش کہتا ہوتا ہے حرف کے اوپر آج ہم پھر دورا دیتے ہیں کہ پیش ہلکا سا واو کی شکل میں چھوٹا سا حرف کے اوپر بنا ہوتا ہے جب یہ حرف کے اوپر بنا ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی بھی الگ ہوتی ہے اس لیے عربی رسم الخط اور اردو رسم الخط میں ادائیگی میں فرق ہے ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم عربی استعمال کر رہے ہیں یا عربی رسم الخط کے دور سے پڑھ رہے ہیں اس پیش کو جو عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب اردو میں استعمال ہوتا ہے حرف کے اوپر تو ہم اس کو او کی طرح استعمال کرتے ہیں مثلا خدا مثلا عدا مثلا ظلم مثلا اسرا اس طریقے سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے بامائل یا او علی پیش آ پیش او با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو ہا پیش ہو غا پیش ہو دل پیش تو جا ہم اس کو عدا کریں تو بلکل واو کی آواز نہ عدا ہو بلکہ بامائل یا واو ہو او جیسے ہم کہتے ہیں او او بھی نہ ہو او بھی نہ ہو بس خلقی سی آواز او کی شکل میں آئے مثلا کہیں جیسے ہم کہیں اردو تو اب یہ اردو او کی آواز نکل لئی ہے لیکن عربی میں جہاں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی ہم کہتے ہیں مثلا کلمت اللہ کلمت اللہ رسول اللہ تو رسول اللہ استعمال لکھیں نہیں کہیں بلکہ رسول اللہ استعمال لکھیں یہ لو او کی بامائل واو کی جو ہے حرکت کی آواز اس میں نکلی لولہ اسی طریقے سے ہم اس کو ملہاں جیم پیش جو ہا پیش ہو جیسے ہم ہا استعمال کرتے ہیں تو ہا کو جب ہم حرکت دیں گے تو یہ بامائل ہو یعنی واو کی آواز نہیں ہے کہ ہے پیش ہا پیش ہو ہو نہیں ہوگا ہو بس ہلکی سے آواز جا ہے وہ واو کی شکل ملہاں مثلا خو اب خود خدا 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 اور خود خدا خدا دو فرق ہے اب جسی طریقے سے ہے زا دا دو زا دو را رو حا ہو یعنی دال پیش دو دال پیش دو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو اب یہاں پر ناظرین محترم ایک بات آپ کے ذہن میں رہے ہم سین و شین میں فرق نہیں کر پاتے ہم سین استعمال کر رہے ہیں یا شین استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں ان حروف کی ادائیگی میں سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ سین شین نہ ہو جائے شین سین نہ ہو جائے مثلا کرسی ہے تو کرسی ہی رہے کرشی نہ ہو جائے اس طریقے سے ہم یہ حروف کی ادائیگی میں بھی فرق جاننا چاہیے اور ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اردو میں اور ہندی میں مثلا ایک ہی جیسا ہوتا ہے اس لئے ہم فرق نہیں دیکھ بات دے لیکن اردو میں اور عربی میں ان حروف کی ادائیگی میں فرق ہے سین کا تلفظ سین ہوگا شین کا تلفظ شین ہوگا اسی اسی طریقے سے ہم قرآن کریم میں بھی شین اور سین میں بلکہ ہر حرف کی ادائیگی میں فرق رکھا گیا زا زال نہ بن جائے زال زا نہ بن جائے زاد نہ بن جائے اور نا زا بن جائے زو جسے ہم اردو میں زو کہتے ہیں اسی طریقے سے سو پیش سو ہو فر پیش فو آ پیش ہو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو وا پیش ہو حا پیش ہو یا پیش یو اب ناظرین موترام یک بات کا عربی لحاظ رہے جو حروف اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں استعمال مثلا بڑی اردو کا رسم اردو رسم ختم ہے عربی رسم ختم نہیں ہے اس لئے ہم بڑی عربی میں نہیں پڑھتے صرف یہ کیے ہے اور اسی کی ادائیگی ہوتی ہے اور اسی کو ہی تلفز کیا جاتا ہے اس لئے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اردو اور عربی میں فرق کرنا پڑے گا جہاں ہم عربی کے حروف کو جان لیں گے اور عربی کے حروف کو جان لیں گے تو ہم ان کی آدائیگی کو آرام سے جان لیں گے لیکن جب اگرہاں آپ نے عربی کے رسم الخط کو جان لیا صحیح طریقے سے اور عربی کے تلفز کو آپ نے جان لیا تو آپ اردو بھی بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اردو کو عربی کے اوپر حاوی کر دیئے نہیں آپ عربی کو اردو کے اوپر حاوی کیجئے صحیح تلفز اگر آپ نے عربی کا سیکھ لیا تو اردو کو آپ آسانی استعمال کر سکتے کیوں اس لئے کہ آپ اردو میں کچھ ادا ہوتے ہیں وہ ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے ہندی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ اردو میں ہوتے لیکن ان کی ادائیگی عربی جیسی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کو بہت آسانی استعمال کر سکیں وصل اللہ علیہ وحمد وعالی الطیب من الطاہرین واخرد دوانا الحمدللہ رب العالم اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریک عدب ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہماری واتس اپ نمبر 78200 24723 پر ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے